لیکن دلی کی خبر آپ کو بتاتی ہے کیونکہ دلی کے اندر آج گہمہ گہمی بہت زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ دلی کے اندر آج دلی میں جو بڑی خبر ہے وہ آج سے بازتہ طور پر ایوان کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اور ایوان پارلمنٹ کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اجلاس انتہائی اہم مارا جا رہا ہے کیونکہ اس اجلاس کے اندر جہاں پہلے دن ہی سرکار کی طرف سے کسانوں کے جو تین قانون بنائے گئے تھے انہیں کل ادم کرنے کا اعلان پہلے سرکار نے کیا تھا لیکن اب ایوان کے اندر بازتہ طور پر آج اس مسوط قانون کو جو ہے وہ لائے جائے گا جس کے بعد وہ تینوں قانون رد کیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے حضب اختلاف نے بھی کمر کس لیا اور حضب اختلاف کا ماننا ہے کہ ایم ایس پی کے معاملے پر کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا سرکار کو لکھت ایم ایس پی جو ہے یعنی ریٹن میں ایم ایس پی کی گائیڈ لائنز اور ایم ایس پی کی جو بات ہوگی وہ کرنی ہوگی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جو آل پارٹیز میٹنگ ہوئی ہے اس آل پارٹیز میٹنگ کے اندر بھی جہاں ترہ ترہ کے سوال اٹھے ہیں تاہم وزیر عظم کی آل پارٹیز میٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر حضب اختلاف نے تنقید کا شکار بنایا ہے کل رات دیر گئے آل پارٹیز میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں وزیر عظم موجود نہیں رہے تاہم وزیر دفاع راجنات سنگھ نے وزیر عظم کے بدلے وہاں پر تقریر کی جس دوران انہوں نے سبھی ممبران سے درخواست کی کہ آنے والے دنوں کے دورانے آج سے جو اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اسے باثر اور موثر بنانے کے لیے ہر ممکن قدم جو ہے وہ اٹھایا جا اور سرکار ہر اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے جو سوال سرکار کے سامنے حضب اختلاف یا ممبروں کی طرف سے جو ہے وہ رکھا جائے گا پالوانی امور کی وزیر پرلات جوشی کی طرف سے کہا گیا کہ اکتیس پارٹیوں کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا اور اکتیس پارٹیوں میں کم و بیش ڈیالیس لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا ہے اور سرکار نے انہیں اشور کیا ہے کہ بینا کسی خلل کے ان کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیے جائیں گے یعنی آج سے بازابتہ طور پر اجلاس شروع ہونا ہے لیکن اجلاس سے پہلے جا ایک طرف سے کسان ہے وہی پر لائن آف کنچول پر جو موجودہ صورتحال ہے اس کو لے کر کانگریس کی طرف سے پہلے ہی تیور جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے ممتاب انرجی کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جو پی ایس یوز فائدے میں ہے جو مکمل طور پر کام کر رہے ہیں انہیں ضم کرنے یا تحلید کرنے کی حکومت کیوں کوشش کر رہی ہے اس کو لے کر بھی ہنگامہ جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے تو یہ آج سے اجلاس شروع ہوگا اور اس اجلاس میں اندر کیا کچھ ہوگا جہاں ہم ہر دن آپ کو اپ ڈیٹ ضرور کریں گے وہیں پر گلستان نیوز آپ کو ہر چھوٹی بڑی خبر سے جو ہے وہ آگا کرے گا پارلیمنٹ کے ونٹر سیشن کے دوران جو آج سے شروع ہونے جا رہا ہے کموں بیش چھبیس بل اجنڈے کے اندر ہے یعنی چھبیس مسوطے قانون سرکار کی طرف سے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور یہ مسوطے قانون جو ہے وہ انٹائی اہم ہے سرکار کی نقطے نگا سے لیکن حکومتی ذراعق کی بات اپنی جگہ حضب اختلاف کا ماننا ہے کہ ان چھبیس قانونوں سے ملکی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے اور ملکی سلامتی کو لے کر سرکار سے سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے مرکزی قابینا نے پہلے ہی کئی بلوں کو جو مسوطہ تیار کیا گیا تھا اس کو کلیرانز دی ہے اور انفرمیشن اور برادکاسٹنگ کے وزیر انوراک تھاکر کی طرف سے جو گزش تک دلو پریس کانفرنس روی تھی اس میں انہوں نے کچھ اشارے ضرور دیا تھے جس میں انہوں نے اصلاف کر دیا تھا کہ قانون جو فارمرز بل ہے دوہزار اکیس اسے ریپیل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملہ تھے جو نورکاٹکر ڈریکس کا معاملہ ہے ایمینمنٹ چارٹر ایکاؤنٹنٹسی بھیل کے اندر ہے کمپنی سیکرٹریز کے اندر ایمینمنٹ لانی ہے بینکنگ لاز کے اندر ایمینمنٹ کی باتیں ہو رہی ہے کرپٹو کرنسی کا معاملہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ رہے گا اور پھر الیکٹرسٹی ایمینمنٹ بل سامنے رکھی جا رہی ہے کچھ اور انتہائی اہم اور حساس معاملے جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھے جائیں گے تاہم دیکھنا ہوگا کہ جب یہ بلیند تحریر کی ایوان کے سامنے رکھی جائیں گی تو ایوان اس کا ردیعمل کیسے دے گا کیا ون کو میں یہ پاس ہونی ہے یا الہیدہ الہیدہ پیس وینز میں اس کو پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی سرکار کی طرح سے تو یہ تو آج سے اجلاس شروع ہوگا اور کیا کچھ وہاں پر رہے گا آپ کو ضرور اس سے باقبر کریں گے